رمضان المبارک کے بعد عید مسلمانوں کے لئے ایسا تہوار ہے جس میں امیر تو امیر غریب بھی اپنی حیثیت کے مطابق تیاریاں کرتا ہے اپنے غم بلا کر اللہ کی دیوی خوشی کا بھرپور طریقے سے استقبال کرتا ہے یوں تو ہر غم اور خوشی اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے تاہم کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو بڑی سے بڑی خوشی میں بھی بلائیں نہیں جا سکتے اور یہ غم دینے والے اللہ کے اپنے ہی بندے ہیں دیگر مہینے تو دور رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے میں بھی یہ درندہ صفت انسان قتل و غارت سے باز نہیں آتے ان کے نزدیک انسانی جان چانوروں سے بھی بتر ہو گئی ہے گزشتہ کئی مہینوں سے کراچی میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے ماننے والے بے گناہ اور معصوم شہریوں کو مار کر اور بوری میں بند کر کے پھینک جاتے ہیں شہر میں اندھی گولیوں کا راج ہے یہی نہیں بلکہ اپنے ہی محافظ بے قصور لوگوں کی جان لے رہی ہیں ان گھرانوں کا کیا ہوتا ہوگا یہ وہی جانتے ہیں ان افراد کے لئے رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ اور عید کی خوشیاں کیا اہمیت رکھتی ہیں یہ وہی جانتے ہیں ان کا اندازہ انہی کو ہے ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آسو ان کے غم کی با خوبی داستان سنا رہے ہیں لیکن ہمارے حکمران ان تمام معاملات سے بے خبر یقیناً عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں ان کے چہرے کی مسکراہت نے کبھی ان آسووں کو سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اتیا مرزا میٹران